سرکار برباد خریب فصل کا جلد سروی کرائے یہ کہنا ہے شیو نارن پریہار کا مورانپور تحصیل میں اتر پردیش کسان کانگریس کے پردیش ادھیاکش شیو نارن سنگھ پریہار کی نیتتو میں آج جن پچھانسی کے گرام خندرکہ میں کسانوں کی جلد سمنسیاں کو لے کر وشال کسان پنچائت ہوئی پنچائت میں پرمو کروپ سے دوہزار تیس برباد خریب فصل کا سروی کرائے جانے گاؤں میں گوشالہ بنوائے جانے بینکو دوارہ بھیجے جا رہے رن وصولی کے نوٹس رکھوائے جانے کو لے کر کسانوں نے پنچائت میں چند تر منتھن کیا کسانوں نے پنچائت میں اپنی اپنی بات رکھتے ہوئے بتایا کہ لگاتار کئی ورشوں سے ربی کی فصل خریب کی فصل نشت ہو رہی ہے جس سے ہم لوگوں کی محنت لاغڑ ڈوب رہی ہے ورشوں پہلے جو ہم لوگوں نے بینکو سے کیسے سی کرز لیا تھا فصل اچھی نہ ہونے سے اوپچ کے اچھی پیداوار نہ ہونے سے کرز نہیں بھر پائے ہیں اب استثیت یہ ہو گئی ہے کہ گھر کا خرج چلائیں دوائے لاج کرائیں کہ بچوں کو پڑھائیں اور دوسری اور اسی سمیں بینک نے کرز وصولی کا نوٹس جاری کر دیا ہے آر سی جاری کر دی ہے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں کرز کیسے جمع کریں کسانوں نے پنچائت میں زور زور سے مانگ اٹھائی کہ ابھی چھ مہینے کے لیے کسی سی رن وصولی پر یوگی سرکار روک لگا دے اور برباد ہوئی فصلوں کا پلانٹ ٹو پلانٹ سروے کرا کر سرکار ہم کو معافظہ بیما کلیم دے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگلی ربی فصل کی بہائی میں ہم لوگوں کو بڑی دکت ہو جائے گی دادا جی کیا نام ہے آپ کا کس گاؤں کے رہنے والے ہیں کس گاؤں کے رہنے والے ہیں کیا سمیش سے آیا پیدے ہیں سمیش سے آیا جہاں سکر صاحب خوشنے چوپٹھ ہو گئی ہیں کسان بے موت مر رہا ہے کہیں بجلی کا بل کہیں نلکوب کا بل تو یہ کہاں سے چکائے گا کہیں بینک کا بل کبھی دکان کا نوٹس کہاں سے چکائے گا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم کسان کو راحت دی جائے اور کارجہ ماپ کیا جائے دادا جی کیا نام ہے آپ کا کس گاؤں کے رہنے والے ہیں گرام خنرکہ رہنے والے ہیں کیا سمیش سے آیا ہے یہ ہے کہ نولش پر نولش دے رہے ہیں پیتا جی کے اوپر تھا کسی سی ہم لوگ پر کہہے کہ آپ دو ہمارے پاس ہے نہیں خسل ہوتی نہیں ہیں انہا جہاں میں گھوم رہا ہے سمیش چاہی ہے اب دلی جاتے ہیں کہاں جائے پیٹ پار لیکی ہے گاؤں میں رہے بچے دیکھیں کیا کریں پیسہ ہے نہیں ہمارے پاس وہ نوٹس دے رہے بینک والے برابر آتے ہیں کسی سی ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں آپ دو اپنا کسان کار بلواؤ کتنے روپایا کا نوٹس آیا وہ دو لاکھ کہہے تو سب کب تک جمع کرنا ہے جمع کرنے ہی ہے نہیں ہمارے پاس کہاں سی بتاؤ کیا چاہیتے ہیں بس کار جام آپ حبتی چاہیتے ہیں سرکان سے ڈاڈا کیا نام ہے ہمارے درمداد کس گاؤں کے رہنے والے ہیں کلام خندرکہ کے رہنے والے ہیں آپ کی گاؤں میں کیا کیا سنس ہے ہمارے گاؤں میں فسلے نشٹ ہو گئی پانی نبارسنے سے کافی محصول 80% نفرن ہو گیا اور ہمارے یہاں گاؤسالہ بھی نہیں ہے گاؤسالہ کا نرمان کرایا اور جو ہے کسانوں کی بھید دیئے ہیں گلتہ ہی کسے ابھی فسل آئی نہیں کیوں کسانوں کو نوٹ بھید دیئے اور گاؤں کا بھی نرمان ہونا چاہیے گاؤں میں جو پائپ دینے کھل دی گئی ہے اس نے آنے جانے میں بہت دکھر پڑ رہی ہے جو گاؤں کو اور جو نوٹ بھید دیئے نکی کائجہ ماں دیے جائیں تب تو فائدہ ہے کسانوں کو فسل نشت ہو جاتی ہیں کسان پائر کسان کہاں سے دے گا کائجہ اتر پردیش کسان کانگریز کے پردیش ادھیکش شیو ناران سنگھ پریہار نے کسانوں کی پیڑا سنتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں جنپت جھانسی کے استطیق بڑے گم بھیر ہے سوخہ کے چلتے کسانوں کی فسلیں 80% سے اوپر برواد ہو گئی ہیں کہیں تو کھیت کھالی پڑے ہیں بوائی ہی نہیں کر پائے جہاں بوائی ہوئی ہے وہاں پر فسل کھیتوں میں اگی ہی نہیں جہاں اگی تھی وہ سوخ گئی دوسری اور اسی سمیں سرکاری بینکو دوارہ کسانوں کی آر سے ہی کاتی جا رہی ہے رن وصولی کا دباؤ بنایا جا رہا ہے جو اتیان تک پیڑا دائی ہے ہماری مانگ ہے کہ مکہ منتری سے عویلم رن وصولی پر اگلے چھ ماہ تک کے لیے روک لگائی جائے اور کسانوں کے کھیتوں کا پلوٹ ٹو پلوٹ سر وکرا کر کسانوں کو معافضہ بھی ما کلیم دیا جائے بندیل خند جنپت جھانسی میں کسانوں کی لاغت محنت دوب گئی خریب فسل برباد ہو گئی بارس نہ ہونے کے چلتے سوخے کی چپیٹ میں آنے سے تیلی ارد مونگ اور مومفالی کی فسلیں نشٹ ہو گئیں ابھی تک ساسن کی اور سے کوئی شربے نہیں ہوا نہ تو کسانوں کی سرکار کا جمعے دار ادھکاری سودھ لے رہا ہے اور نہ ساسن کے منتری بھی اور پرتنیدی بھی کسانوں کی سودھ نہیں لے رہے ہیں آج کسانوں کی فسل برباد ہونے سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے گریبی مفلسی میں ہانتوڑ محنت کر کے کسان فسلوں کو بوتا ہے اور جب سمیہ پر بارس نہیں ہوتی تو برباد ہو جاتی ہے فسلیں کل گرام خندرکہ میں کسیسی رین وصولی کے لیے سیکڑوں نوٹیس بھیجے گئے کل یہاں پر بین کے ادھکاری پولیس کے ادھکاری سب یہاں پر آئے تھے کسانوں کو نوٹیس تھما کے چلے گئے ہیں آج ہم لوگوں نے گاؤں میں پنچائت لگائی ہے آج جنپت جہانسی کے گرام خندرکہ میں کسان پنچائت ہوئی کسانوں نے بتایا کہ اس سمیہ جو ہے گلت ٹائم پر کسیسی رین وصولی کا نوٹیس دیا جا رہا ہے جبکہ فسلیں سمپور روپ سے نشٹ ہو گئیں ہم لوگ کیسے رین جمع کر پائیں گے تو آج کسانوں نے مانگ کی ہے اتر پردیس کے مکہ منتری سے کہ ابھی رین وصولی پر روک لگا دی جائے چھے ماہ کے لیے کیونکہ کسانوں کے پریوار کا بھرن پوچن کی جمعیداری ہے اور وہ بھرن پوچن کرنے میں اس سمیہ ناکام ہو گیا ہے تو کئی سمسیاں کو لے کر آج یہاں کسانوں کی پیڑا سنی گئی ہے کسانوں نے مانگ کی ہے کہ پلاٹ ٹو پلاٹ کسانوں کے کھیتوں کا سروے کرایا جائے کسانوں کو اچت موابجہ اور بیمہ کلیم دیا جائے سرکاری بسولی پر چھے ماہ کے لیے روک لگا دیا جائے اور اس گرام خندرکہ میں گوسالہ کا نرمال کرایا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو جمعیدار ادھکاریوں کا گھراؤ کیا جائے گا جائے جوان جائے کسان پنچائت کی ادھکشتہ گجیندری سنگھ پریہار ویاس نے کی سنچالن رمکان دوبے پوروکشیتر پنچائت سدہ سے خندرکانے کی موقع پر حریش چندر مشرا منوش پاٹھک راحل دوبے رام چرن کھگار حبیب خان رام جیون دوبے رام بابو دوبے سیا شرن دوبے رام جیون دوبے گجیندری سنگھ پریہار شیو رتن سنگھ پریہار سادھو شرن دھرمیداز ویشو کرما شیو دیال احروار کاشل کسور کھرشن کانت پیارے لال بے دھڑاک گوویند داس راج پوت پیارے لال کشوہا جوالا پرساد نارائن داس ارون دوبے برندہ ون آرر چطر بھج پال پھولا دیوی خیرہ والی رام شنن شوکت علی ستیندر کمار جیتیندر رائکوار منوش رائکوار دیپیندر کمار بیہاری سنگھ تومر کشوری لالی آدھا سہیت سینکڑوں کسا نوپستت رہے مورانی پڑ سے بھوپیندری سنگھ پریہار کے ساتھ نیہا شریباز کی ریپورٹ بندر خنٹڑے نیوز چھانسی